اسلام علیکم جی کیا حیال ہے الحمدللہ ہم سب خیریہ سے میں امید کرتی ہوں ہم سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو آزمائی اور شون سے بیماریوں سے بچائے اور یہ دیکھیں آگئے تھے ہم اپنے گاؤں پر بچے ابے سامنے جا رہے تھے مئی اور ازہان پیچے آ رہے تھے ہزبین جی آئے اور ریلوے سٹیشن میں ہمیں ریل میں بٹھا کر وہ واپس بیانگلور چلے گئے تھے اور یہ شاید ریلوے سٹیشن کو آبا آ گئے تھے تو چلے گھر چلتے ہی یہ رامنگر کا ریلوے سٹیشن تھا اور یہ دیکھیں سب سے پہلے گھر پہنچتے ہی آٹھ دن سے بند ہے گھر تو دریچے کھول رہی تھی دروازے لیکن آٹھ دن سے جب گھر بند ہونا گھر میں گھستے ہی جو اسمیل ہوتی ہے نا تو بہت بری ہوتی ہے کیونکہ گھر میں ہوا نہیں آتی اس میں گرم ہو جاتا ہے یہ گرمی میں گرم بھامپ گھر میں ایسے لگ رہی تھی تو خیر آنے کے بعد یہ پہلے ہوئے دیکھ رہی تھی اپنے آم کیا ہو گئے تھے زیادہ نہیں تھے آم مجھے پتہ تھا جانا ہے اس لئے میں آم نہیں لے آئی تھی امی کے گھر سے تو تھوڑے بہت ہوئے ہیں خراب ہو گئے تھے اور یہ دریچے کھول رہی تھی تو چلے کام کریں گے اپنا اور یہ دیکھیں امی کے گھر آ گئی تھی میں تو بچے سیدھا امی کے گھر ہی آئے تھے میں یہ صرف گھر پر گئی تھی تو دریچے دروازے وغیرہ کھول کر جو بھی سامان تھا کپڑے وغیرہ رکھ کر واپس امی کے گھر آ گئی تھی شام میں جاؤں گے امی کے گھر کام ہے اور یہ امی آم لائے تھے کریٹ مارکٹ سے آم لے کر آئے تھے تو آم اتنا یاد آ رہا تھا نا کیونکہ وہاں بہت سے ہم آم نہیں کھا رہے تھے کیونکہ بارش نہیں پڑھنے کی وجہ سے آم کوئی نہیں کھا رہا تھا ہمیں ہی کھا رہے تھے دو مہینیاں سے تو خیر امی کے گھر سے شام پر آ گئے تھے ہم سب کھانا کھا کر آئے تھے بچے اور میں صبح ہی گئے تھے تو بچے سیدھا ابھی آئے ہیں تو گھر پر نہیں آئے تھے صبح میں اور یہ دیکھیں باٹل کو کیا ہو گیا تو میں گئی تھی نا بینگلور تو تب میں نے سوچا تھا اتنی دھوپ تھی تو میں نے فریزر میں پانی بھر کر رکھ دیا کہ جاتے جاتے لے کر جاؤں گی لیکن میں ہی فریز سے کار کر لے جانا بھول گئی تھی اور آگر فریزر سے کاری تو یہ باٹل کی یہ حالت ہو گئی تھی اس کا پیندہ جو ہے وہ باہر آ گیا تھا اور یہ باٹل زمین پر ٹکی نہیں رہی تھی یہ دیکھیں اب اس کا کیا کروں میں تو اسے پانی بھر کر آڑا رکھنا پڑے گا لیکن دیکھیں گے کیا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں آم ہم سب کھا کر آئے تھے اسبنٹ جی نہیں کھایا تھے تو ان کے لیے پانی میں ڈالی ہوں امی کے گھر سے ہی لے کر آ گئی تھی ہم چلے کھا لیں گے دباک بٹھائی کرتی چھوڑ بند کر اور یہ ہو گیا تھا اگلا دن تو کل آئی تھی میں تو کل کچھ کام نہیں کری امی کے گھر سیدھا چل گئے تھے وہاں پر سے آئے کھا کر بھی آ گئے تھے سو گئے آج ہے ہمارے گھر کا کام جو آٹھ دن سے بن پڑا ہے تو دھولارا وہی را جھڑنا ہے سب کلین کرنی ہے تو ساخب کو کہہ دیا تھا میں انہیں دھولارا ڈسک سب ساف کرنے کے لیے اور میں آگئی تھی کچن میں یہ پاک کرنے کے لیے پہلے یہ کاؤنٹر ساف کروں گی پھر نیچے والا سارا کچھ کلین کرنا ہے ساف کرنا ہے پورا بھی کیونکہ بندہ ایک گھر آٹھ دن سے تو دھول زیاد بن گئی تھی یہ دکھیں ناسٹے کو بنانے کا بھی وقت نہیں ملا مجھے تو کام میں لگ گئی تھی گھر کا کام تھوڑا زیاد ہو گیا تھا دھول بغیرہ کا تو ہوتل سے بچوں کے لیے سٹڈو سے مسال دو سے اور اٹلی بغیرہ منگا لی تھی یہ دکھیں کتنا گندہ پڑ گیا تھا تو سارا میں نے فیل آ کر فسار کر پڑی ہوں اس میں کوکنگ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رمضان کے بعد کیا ہوا نا کہ سیندھنے کا وقت نہیں ملا رمضان میں جو بھی زیاد آئیٹم آتے ہیں نا تو اس کے لیے بکس بکس بنا کر رکھتے ہیں اس کا سارا دھو کر کلین کر کر رکھنا ہے سب ہی صاف کرنا تھا اس لیے میں نے کچھ بھی کوکنگ نہیں بھی کی تھی تو اس لیے صاف سفائی کرنے باقی تھی تو میں نے سارا شٹ کر کر ہوتے ہوتے زہور ہو گئی تھی مطلب دو بچ گئے تھے دیکھیں بچے بیٹھیں تیزہن بھی اس وقت بھوک لگ دیئی تھی کیونکہ ناسٹہ کریا تھا صبح میں تو میں نے گھر کی کام میں بڑھائی گئی تھی سارا کام ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے جلدی سے اور یہ میں نے کپڑے بھی دھو کر ڈال دیئے تھے اور یہ دیکھیں گھر سارا کلین ہو گیا تھا الحمدللہ سے تو یہ دیکھیں کچھن میں نے سارا کچھ سمیٹ لیا یہ دیکھیں سارا صاف ہو گیا تھا تو اب جان کو سکون ملے گا کیونکہ کچھن میں جب صاف سفائی نہیں ہوگی نا تو سکون سے کیکنگ کرنے بھی نہیں ہوتا تو خیر یہ میں نے آم کو بھگنے ڈال دیا تھا کھانے کے لیے اور گوش کو چڑھا دیا تھا بازو میں اشٹیٹی آ رہی تھی اور یہ بنا رہی تھی خوشخہ اور پھالکہ شیروہ چاول کو میں نے بھگنے ڈال دیا تھا تو چلے یہ شیروہ بنا کر خوشخہ بنا لیں گے تو کھائیں گے بچے کھیل رہے تھے ابھی بھی تو آئی جائیے اے دیکھیں دھر صاف ہو گیا تھا ماشاء اللہ سے جن کو سکون لگ رہا تھا اور یہ اس کا اگلا دن تھا تو میں نے کٹ کر نہیں رہی تھی کیونکہ ایک دن سے شوٹ نہیں کر رہی تھی نا زیادہ تر تو عادت تھوڑی سے چک گئی تھی اس لیے تو خیر یہ دوسرا دن تھا دوپہر میں میں نے دال بنا کر کھانا بنا لیے تھے اور یہ میں نے بچوں کو دسترخان بیچانے کے لیے کہی دی تھی اور یہ میرے بچے آ گئے تھے ان کیا ازہن کا فیرویٹ تھا نان وہ لے کر آئے تھے تو میں یہ کھا رہی تھی میرا کھانا ہو گیا تھا فش تو بچے ہر حزبن جی سب کھا رہے تھے ان کے لیے نان لائے تھے تو میں یہ اپنا نان کھاتے ہوئے یہ دیکھیں آم کو میں نے بھیگنے کے لیے ڈال دیا تھا بس حزبن جی کھانا کھانے کے بعد ہم آم کھائیں گے ہم رہتے ہیں تو سارا دن کھاتے لیکن وہ شام پر ہی آ کر کھاتے ہیں امی کے گھر بھی جاتے ہیں تو کھاتے ہیں لیکن آج امی کے گھر نہیں تھی کیونکہ نہیں گئی تھی کیونکہ گھر میں کام تھا کل سارا دن امی کے گھر ہی گزرا تھا اور یہ دیکھیں دوسرا دن صبح ہو تھا حزبن جی سو رہے تھے ہاں نہیں حزبن جی صبح ہی چلے گئے تھے چھے بجے پرن تھی ان کی تو یہ صبح کا وقت تھا اور یہ میں کل بچے کے ہاتھ سے منگائی تھی لہسن کیونکہ لہسن پیس بھی ختم ہو گیا تھا اس لیے تو یہ میں اپنا پوری کے لیے میں نے آٹا گن لیا تھا اور یہ آم تھا اس کا آمرز بناوں گے آمرز اور پوری بنا کر بچے ان کو ناشٹیک لے دوں گی اور گوش بھی لاغے ہاتھ میں نے کار کر رکھ لی تھی کہ دوپہر میں کچھ بنانا تھا تو اس لیے کار لی تھی کہ یہ نارمل ٹیپریچر پر آ جائے ہاں لہسن کا میں نے مسالہ پیس لیا تھا یہ دیکھیں فین پیس بنا لی تھی ادرک لہسن دونوں بھی ختم ہو گیا تھا رمضان کے اول بنائی تھی میں رمضان شروع ہونے کے اول تو ختم ہو گیا تھا ادرک نہیں لائی انٹرک کو مارکٹ جانا پڑے گا انشاءاللہ کل یہ پرسوں میں جا کر لاؤں گی ہاں لہسن کا پیس پیس کر رکھ گیا تھا تو اسے جان سند ہو گیا اور یہ آمرز تھا تو ہمارا پیس گیا تھا اور اسے کار کرے دیکھیں پیس کر کار لی تھی اور یہ اسے فریزر میں رکھ دوں گی یہ دونوں کام میں رہو گئے تھے اور اب چل لیں پوریاں تل لوں گی آمرز اور پوری ناشٹے میں بنا رہی تھی بچوں اور میرے لیے ہزبنٹ جو نہیں ہیں تو اسے ہن کو میں نے گھر جھاڑنے کے لیے کہاں نہیں انگن جھاڑنے کے لیے کہا تھا لیکن اس نے صبح ہی اٹھ کر سارا انگن جھاڑ کر بچے نے چپل وغیرہ اٹھا کر پورا سافکر ڈالی تھے باہر والا جو بھی کاؤنٹر ہے باہر کا سافکر ڈالی تھا لیکن گھر بھی وہی جھاڑا تھا آن آسٹے کے بعد میں ہی ایک بار کل کر لوں گی تو خیر یہ دسترکان بچ گیا تھا اور یہ میری پوریاں تل رہی تھی باری باری سے دیکھیں کھانا میں نے اس لیے بازو میں بھام میں رکھی ہوں کیونکہ چمٹے آ رہے تھے کیونکہ کالے لال چمٹے ہیں بہت ہو گئے تھے کچن میں پتہ نہیں آڈیل سے نہیں تھے گھر میں اس لیے چمٹیاں کا جو بھی تھا ٹھیکانا یہی بر گیا تھا تو اس لیے بھام میں رکھی تھا اتنی گرمی ہے نا تو کچن میں ساید پانی ہوتا ہے اس لیے شاید بچے مطلب چمٹیاں آ گئے تھے یہاں پر پوڑر بھی نہیں ڈال سکتے کوکنگ کرتے وقت اڑے گا نا اس لیے شام پر ہی مطلب سوتے وقت دال کر سونا پڑے گا تو خیر چلے ناشٹہ کر لیں گے ناشٹے میں آ جائیے آمرا سورپوری ہے بچوں کو میرے پسند ہے میرے ہزبن کو پسند ہے لیکن ہزبن جی نہیں ہے تو چلے ناشٹہ کر لیں گے بعد میں ملتی ہوں آپ کو اور یہ ہو گیا تھا دوپہر کا وقت ہزبن جی آ گئے تھے تو لیٹے ہوئے تھے بچے سو رہے تھے اور میں نے گوشت کو گلا لیا تھا گلا کر بازوں میں کار لی تھی اور یہ بنا رہی تھی خورما سوشکا اور خورما بنا رہی تھی کیونکہ اے دیکھیں بازوں میں نے چاول کو بھیجنیت کے لیے ڈال دیا تھا اور یہ بازوں بگار بھی ڈکڈالی تھی کیونکہ میں زیادہ ریکارڈ نہیں کر پائی کیونکہ ریکارڈ کرتے کرتے میں دھیان سے نکل جا رہا تھا کیونکہ زیادہ شوٹ نہیں ہو رہی تھی نا کوکنگ رمضان کے بعد ہی میں زیادہ بلاگ نہیں دال پائی کیونکہ ادھر ادھر گھوم نہ ہو گیا پھر نہ ہو گیا آ جانا آنا اس میں میں کہی اور کا ریکارڈ نہیں کر سکتی آپ کو تو پتہ ہے اپنے گھر کا زیادہ دکھاتی ہوں میں ہاں کہی گھوم میں چل گئے تو وہ ریکارڈ کر کر دالتی ہوں میں اتنا ہی تو خیر چلے اپنے گھر اپنے گھر واپس آ گئے تھے تو آسے بلاگ آئیں گے انشاءاللہ سے دوپہر کو میں نے خوشکا فرما بنایا تھا بطا بطا کرتے کرتے ہی ہو گیا تھا تو دوپہر میں میں اتنا ہی شوٹ کر پائی تھی اور یہ ہو گیا تھا شام کا وقت اور یہ ہزبن جی لے کر آئے تھے بچوں کی فرمائش تھی کہ نان کھانی تھی انہیں تو سب کے لیے نان لائے رکس وغیرہ اور بیٹ سب لے کر آ گئے تھے تو یہ اچھلے آپ کو یہ کھا لیں گے میری ازہان کی فیر ویٹ ہے ہاں میری بھی فیر ویٹ ہے لیکن یہ ایک سے دو پیس کھانے نہیں ہوتا فل میٹھی ہوتی ہے یہ اس لیے تو چلیا یہی پر ویڈ کروں گی میں ہی تو ملتی ہوں نیکش ویڈ میں اگر ویڈ اچھا لگا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے دعا میں ضرور سیاد رکھے گا ملتی ہوں نیکش ویڈ میں اللہ حفیظ